اسرائیلیوں نے بڑے جوشو خروش کے ساتھ سارے یرو شہر کو فتح کیا اور سارا مال و مطا اور اسباب لوٹ لیا اور خداون نے یشوہ کو تاقید کی کہ یہ شہر مکمل برباد ہوگا اور خبردار آئندہ کو کوئی شخص اس شہر کو تعمیر کرنے نہ پائے اور جو کوئی یہ اقدام اٹھائے گا ملاؤن ہوگا اگر کوئی اس کا آگاز کرے تو تعمیر کے آگاز کے دوران اس کا پہلوٹھا اور شہر کے دروازے لگاتے وقت اس کا سب سے چھوٹا بیٹا اس سے جدا ہو یعنی مر جائے گا اب یشوہ نے دوسرے حملے کی تیاری بلکل ویسے ہی کی جیسی یرو کی دفعہ کیا تھا اس شہر کا نام ائی تھا یشوہ نے وہاں بھی کچھ ٹاسوس بھیجے تاکہ اس کا حال دریافت کرے وہ لوگ کچھ دنوں کے بعد واپس لوٹے اور یشوہ کو بڑی خبر سناتے ہوئے خوشی سے کہا ہمیں وہاں حملہ کرنے کے لئے سب ہتھیاروں اور فوجی دستا کی ہرگز ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایک مختصر سا شہر ہے دو تین ہزار آدمی کافی ہوں گے یشوہ فوراں سے اس رائے پر متفق ہو گیا اور آئی پر چڑھائی کی مگر حیرت انگیز بات یہ کہ وہاں چھتیس آدمی اسرائیلیوں کے مارے گئے نیز وہ ان کی آگے سے بھاگے یشوہ اس واقعے کے بعد نہائیت افسودہ ہوا اور اسرائیلی سرداروں سمیت اپنے کپڑے پھاڑے اور اوندے موں شہادت کے صندوق کے پاس پڑے رہے اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے ڈالتے اور رو رو کر التجا کرتے جاتے آخر کو خدا نے جواب دیا اور فرمایا اسرائیلی لشکرگاہ میں گناہ ہے وہ گناہ دور ہوگا تو میں تیرے آگے آگے چلوں گا کل صبح سارے قبیلے اپنے اپنی ترتیب کے مطابق حاضر ہوں اور ان میں سے ثابت ہوگا کہ گناہ کس نے کیا آل سب ہی سارے لوگ خدا کے خیمہ اجتماع کے باہر جمع ہوئے خدا من نے بارہ قبیلوں میں سے یہودہ کے قبیلہ کو پکڑ لیا پھر یہودہ کے قبیلے کو آگے لیا گیا پھر ان کے خاندانوں کو اور پھر ان کے مردوں کو اور آخر کار ایک شخص بنام اکن بن قرمی بن زبنی بن زارا پکڑا گیا تب یہشوہ نے سمجھ لیا اور اس کی افسودگی کے ساتھ منت کر کے پوچھا مجھے بتا دے تو نے ایسا کیا کیا جو خدا ہم سے دور ہو گیا اور اپنے گناہ کا اس کے آگے اقرار کر اور جھوٹ مت بولنا اکن سمجھ گیا کہ اب اقرار کے بغیر کوئی رستہ نہیں اس لئے اس نے اقرار کیا اور بتانا شروع کیا کہ فیل حقیقت میں نے ایک قیمتی چادر اور سونے کی اینٹ اور دوستو مسکال چاندی کو دیکھا تو میرے دل میں لالچ کو دعوت دی اور میں نے اسے اپنے خیمہ کے نیچے چھپا دیا اور میں نے سوچا جب جنگ ختم ہوگی تو اس سے کچھ کروں گا یشوہ کی ہدایت کے مطابق وہ تمام چیزیں اسی جگہ سے برامد ہوئیں یشوہ نے ان تمام چیزوں اور اس کے سارے خاندان اور اس کے سارے گلہ سمیت ایک وادی میں ان کو بھیجا اور خداون کے حکم سے انہیں وہاں سنگسار کیا اور بعد میں آگ میں جلایا اور انہیں اتنے پتھر مارے گئے کہ آخر کو ان پر ایک پتھروں کا بڑا دھیر لگ گیا اور اس وادی کا نام وادی اکرون رکھا جو کہ آج تک مجود ہے تب خداوند کا جلال پھر سے اس لشکرگاہ میں آیا حاصل کلام آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے مگر یسو کے لہو سے ہم نہ ہی سنگسار ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمیں سزا ملتی ہے اس لئے یسو مسیح کو قبول کریں ایمین تھانکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو ستے بلیس بی سیف اور ستے کنیکٹڈ ایمین موسیقی موسیقی